ایٹی ایم کارڈ بدل کر تھگی کرنے والے ابھیوکتو سونو اور فق کمل گپتا کو پولس نے گرفتار کیا ہے شہر کوتوالی انترگت وادی رویندر سنگھ اور پردیب کماری نے ایٹی ایم تھگی کی پولس سے لکھت شکایت دی تھی ایک ساتھ دو لوگوں کے ساتھ ایٹی ایم کارڈ سے تھگی کی شکایت کے بعد پولس نے جانچو شروع کی اور سونو کو گرفتار کیا ہے سونو ایس پی کرائیم سرویش پوار نے تھگی کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ دو تھگی کی گھٹنائی شہر کوتوالی کی گھنٹا گھر کے پاس ہوئی تھی جس میں سونو اور فق کمل گپتا کو گرفتار کیا ہے سونو ایٹی ایم مشین کے پاس کھڑا ہو کر جن لوگوں کو ایٹی ایم کارڈ چلانے میں دکت ہوتی تھی ان کی مدد کے بہانے تھگی کرتا تھا سونو کے پاس سے پچھاس ہزار ایک چوری کی موٹر سائیکل اور چالیس ایٹی ایم کارڈ برامت کیا ہے گرفتار ابھیوکت سونو کے اوپر بلاتکار سہیت پانچ مقدمے درج ہیں سونو کے پاس کھڑا ہو کرتا ہے سونو کے پاس کھڑا ہو کرتا ہے اس کے سندر میں دو مقدمے پانچگریت کیے گئے تھانا کوتوالی میں جب ان کی ویڈیچنا کی گئی سی سی ٹی وی کے آدھار پہ یہ جو اس میں ابھیوکتہ سونو اور کمل گھوٹا اسے ارسٹ کیا گیا سیندہ بائکاس کے پاس سے یہ سیرپور پرٹین نگر کا رہنے والا ہے تو اس کے دوارہ بتایا گیا کہ یہ بسکلی ایک چوری کی سکوٹی جو روڑ کی گوڑن ایر پارکنگ سے اس نے چوری کی تھی اس سکوٹی کو اس نے گھٹنا میں ہیوز کیا اور یہ جنرل بھی ایٹی ایم کے وہاں آتا تھا یہ اپنے آپ کو گارڈ بنا کر جو بھی لوگ جی نے تھوڑی چی درکت ہوتی تھی رکار میں وہ ان کی ہلپ کرنے کے کام میں جو ہے اس دوران یہ ایٹی ایٹی ایکسچینج کر لیتا تھا ان کا پینی سے پتا چل جاتا تھا اور انہیں یہ کوئی دوسرا سیمکار دے کہ ان کا سیمکار میں جا کے کہیں دوسرے ایٹی ایم سے پیسے دکھانے تا تھا تو اس طریقے سے اس کا اپرادی کی تھیاس بھی اس پر پوٹن پاچ مقدمے ہیں اور اس سے پچاس ازار روپے ہم نے برامت کیے چاریس لگ بگ ایٹی ایم کار اور جو چوری کی سکوٹی جو روٹ کی گھن ہے چیتر سے اس نے جو اٹھائی تھی وہ اور اس کا اپنا جو فون جو اس نے گھٹنا میں پریوٹھ کیا تھا تو اس طریقے سے اسے جو ہے آج ہمارے ٹیم نے آریسٹ کیے ہمارے ٹیم نے آریسٹ کیا تھا